کیونکہ سکائے بہت اڑتا ہوا جا رہا تھا اسمان پہ جا رہا تھا رن ریٹ کو بھگایا اور دیکھیں آج انڈیا کا پاور پلے میں آؤٹ کے باوجود ناوٹ اوٹ میچ جتا کے گیا ہے تو اس سے آپ دیکھئے کہ لیول آف میچورٹی ان دس گائی بیسی سال کا یا پڑاام دوستو گڑڈوٹ اینڈ جہن کمال دیکھا بھائی ہم نے رات کمال دیکھا سرکمار یادم اور تلک ورما کا کمال بھارت کو تیسرا ٹیٹوٹی جیتایا اور سریج بچا لی اگلا میچ برابری کا میچ ہوگا اور اس سے اگلا فائنل ایسی سبھی کرکٹ فینس امید کرتے ہیں ابھی بات کریں گے بھارتی اب بلے باجی کی ساتھ وکٹ سے جیتایا انڈیا اور تیرہ گیند پہلے طوفان لا دیا سرکمار یادم نے چوکے چھکوں کا چلیے دیکھتے ہیں ایک بار پھر پاک میڈیا کیا کہتا ہے کہ یہ بے شاک رانے بہال ہی کریں وکٹ نہیں دیں گے یہ بہت بڑی بڑی دیکھیں یہ بڑی کمال کی بھی جسے کہتے ہیں نا ذمہ دارانا یہ نہیں ہے کہ سکائی is all about aggression یا تلک ورما ایک سو ٹھاسی کا سٹرائک ریٹ ہو اور تلک ورما دیکھیں وہ almost run up all کے گریب جا رہا تھا کیونکہ سکائی بہت اڑتاوہ جا رہا تھا سمان پہ جا رہا تھا well up over the sky جا رہا تھا جس طرح sky نے آج ان کو پھینٹا ہے پہلی بول سے نظر آ رہا تھا کہ the beast the monster woke up and now get ready دیکھیں T20 میں اس کی صلاحیتوں پہ اس کی پاوریٹنگ پہ اس کی امیلیٹیز پہ اس کی شاٹ سلیکشن پہ اس کی جو مہارت ہے جو اس کا ڈر ہے اس کا خوف ہے اس پہ تو کوئی مائی کا لال کوئیسچن کار ہی نہیں سکتا دکھ یہ ہی ہوتا ہے کہ گندی مندی شہٹے کھیلتا تھا عجیب و غریب کام کرتا تھا اور چلتا بنتا تھا آج right from the world it go اس نے اتنا فوکس رہا آپ دیکھیں پچاس میر زبان صاحب کوئی 40 رن جو ہے وہ boundary ہو گئے boundary ہو گئے اور 83 میں more than 60 runs are from boundaries 10 چوکے چالیس چھے چھکے چوبیس 64 runs 83 میں boundaries پہ ہے boundaries پہ ہے تو بھائی جن it shows کہ اگر یہ اپنے موڈ میں ہو تو nobody can even come closer come closer اور یہ فارمیٹ یہ فارمیٹ ڈھائی سکائے کا ہے سوریا کمار یاد بٹ لیٹ می سی ون تینگ اور لیٹ می ایڈ ون تینگ تلک ورمہ انڈیانز آر ویری فوچنیٹ جسے کہتے ہیں نا کہ جب ضرورت تھی جب ضرورت ہے ان کو اتنا ایسا پلیئر مل گیا بلکل آپ نے سہی مینشن کیا کہ بارش کے اس نے دیکھا کہ ڈاکورت لویس سسٹرم آ سکتا ہے اوپر نیچے چوکشوکے لگائے رن ریٹ کو بھگایا اور دیکھیں آج انڈیا کا پاور پلے میں آؤٹ کے باوجود جو رویس شرما کہتا تھا وی آرناٹ بادر وہ آج آپ کو نظر آیا سکسٹی رنز دو وقتیں گری اوپر سے گری مطلب ہے جیسوال صاحب دس پہ نا چھے پہ اور گل صاحب بھی گیارہ بالے کھیل کے چھے کر کے چلتے بنے اس کے باوجود رزوان صاحب رزوان صاحب ساٹھ رن وہی سے میچ ختم ہو گیا تھا دس آوروں میں سو پہ دیکھو بھائی دو میچ پہلے ہارا انڈیا آج جہاں پہ گل آؤٹ ہوا ہے ایسا لگا کہ بھائی صاحب یہ جس طرف جا رہے ہیں شاید یہ بھی کوئی میک جو ہے انڈ تک ہی نہ ہو جائے اور انڈ پہ جا کے آپ کو پتہ آرہے ہیں تو جہاں پہ گل آؤٹ ہو ہے وہاں پہ آکے جس بہت 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 سوریہ کمار یاد سے بھائی کر دکھا ہو ہے اس لیے وہ نمبر ون آنگ بیٹس میں ہے اس کی تو وہ تو نیکس لیول پہ پہنچا ہو ہے نا بات تو اس کی ہے جو نہیں آیا اس stage پہ آیا اور match finish ہونے تک کھڑا رہا کوئی مطلب ایسا بکواس شاٹ نہیں کھیلا اور جس طرح ٹیم کو ضرورت تھی اسی طرح کی نہیں کھیل کے گیا تو مچورٹی نیکس لیول بھائیس بندے کی حالانکہ یہ نیا نیا آیا ہے تو مجھے یاد ہے وہ روی شرما کا انٹرویو وہ کہتا ممبئی انڈیر میں ہم اپنے جو پلیئر ہم کو گروہ کرتے ہیں پولش کرتے ہیں ان کے انہینس کرتے ہیں کانفرنس دیتے ہیں پھر وہ میں بن جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ممبئی انڈیر میں سارے لیکن یہ کہ آج واقعی جواب دیا حالانکہ جس طرح performance تھے ان کی کافی افسر بٹس بیچ میں آگے تھے جی لیڈ ٹو پرفارم آدھر ویس نو آپشن دن کے آل جی اب شرما صاحب یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ ایسی چلے گا سینما ان ووٹس کہنے جنب سوریہ آہ یہ بات صحیح ہے جی بھائی وری ون سوریہ از ہری اچھی بات اچھا بھائی آپ نے جوڑا ورمہ ڈیزرور سیفٹی سیلفش آر دیکھو یار وہ بس ٹھیک ہے سنگل سنگل وہ بھی کر رہا تھا تو محسن علی ساب اوبرال ٹیم انڈیا بڑا انجوائی کر رہا محسن تو دوستو سنا آپ نے شاید بھارتی ٹیم کو عادت ہو گئی ہے کہ مشکلے پیدا حالات جو ہیں وہ پہلے مشکل کیے جائیں اور اس کے بعد دکھائی جائے کیا ہے یہ ٹیم جو بھی ہوا اب چاہیں کہ اگلا میٹ جیتے برابری پر آئے کام اور اس کے بعد پانچ ٹی ٹوئنٹی فائنل ہو ایسی ہی امید کے ساتھ آپ نے میں اس دیکھا آپ کا ایکس پیدا کس نے دل جیتا کام کر کے اپنی رائے بھی شیئر کیجئے ملتے نیکس ویڈیو جائے